مرزا جگنو کی کمزوری شراب ہے نہ عورت بلکہ پان آپ پان کچھ اس کسرت سے کھاتے ہیں جیسے جھوٹا آدمی قسمیں یا کام چور نوکر گالیاں ہیر اگر پان کھا کر ہموش رہیں تو کوئی مزائکہ نہیں اپنا اپنا شوک ہے کسی کو غم کھانے میں لطف آتا ہے کسی کو مار کھانے میں اور کسی کو پان کھانے میں لیکن مصیبت یہ ہے کہ مرزا پان کھاتے ہی نہیں دن رات اس کے گن بھی گاتے ہیں انہوں نے مشہور ضرب المثل جس کا کھائے اسی کا گائے میں یہ ترمیم کی ہے کہ جسے کھائے اسی کا گائے جو شخص پان نہیں کھاتا وہ ان کی نگاہ میں اول درجہ کا کور زوک ہے اکثر فرمایا کرتے ہیں پان کھائے بغیر تحریر و تقریر میں رنگینی پیدا کرنے کی کوشش گلال کے بغیر ہولی کھیلنے کے مترادف ہے مرزا صاحب یوپی سے پنجاب میں آئے ہیں اس لیے انہیں بنارسی اور لکھنوی پانو کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی ہے لکھنو کے پستہی پانو کا ذکر کرتے وقت اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں عجی صاحب کیا بات تھی پستہی پانو کی واللہ تلے اوپر چار گلوریاں کھائیے اور چودہ طبق روشن ہو جائیں اور اب یہاں وہ پان زہر مار کرنا پڑ رہا ہے جسے پان کی بجائے ڈھاک کا پتہ کہنا زیادہ موضوع ہوگا اس پر ستم یہ کہ یہاں قریب قریب ہر شخص تمبولی سے خرید کر کھاتا ہے غزب خدا کا بڑے بڑے رئیس کے ہاں چلے جائیے میز پر مٹھائیوں اور لسی کے بڑے بڑے گلاسوں کا امبار لگا دے گا لیکن پان کی فرمائش کیجئے تو بھگلیں جھاکنے لگے گا یا خفت مٹانے کے لیے نوکر سے کہے گا ارے بھئی چوکے لال مرزا صاحب کے لیے پان حریدنا تو یاد ہی نہیں رہا ذرا لپک کر ماتا دین پنواری سے ایک پان تو لے آؤ اور پھر یک لخت محصوم سا بن کر آپ سے ایک ایسا سوال کرے گا جسے سن کر آپ کا جی سر پیٹنے کو چاہے گا کیوں صاحب میٹھا پان کھائیں گے یا الائچی سپاری والا لاحول والا قوت پانوں کی بڑی بڑی قسمیں سننے میں آئیں لیکن یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ میٹھا پان کیا بلا ہوتی ہے بارہ مسالے کو ایک فضول سے سبز پتے میں کچھ اس طرح لپیٹ دیتے ہیں کہ اس پر جو شاندے کی پڑیا کا گمہ ہوتا ہے اسے یہ حضرات میٹھا پان کہتے ہیں صاحب حد ہو گئی ستم زریفی کی اس سے تو بہتر ہوگا کہ پان کی بجائے آدمی دو تولے گڑ یا شکر پھانک لے مرزا جگنو پان کے اس قدر عاشق ہیں جس وقت دیکھو یا پان کھا رہے ہوں گے یا پان کی شان میں کسیدہ تصنیف کر رہے ہوں گے ہمارا تو حیال ہے کہ زبان کے علاوہ جو چیز ہمیشہ ان کے بتیس دانتوں میں رہتی ہے وہ پان یا ذکر پان ہی ہے یہ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں چائے نہ ملے تو کوئی بات نہیں لیکن پان کے بغیر ماہیے بے آپ کی مانت تڑپنے لگتے ہیں ایک بار ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا مرزا صاحب پان کھا کھا کر آپ نے دانتوں کا ستیہ ناز کر لیا ہے آپ کے موں میں آپ دانت نہیں گویا کسی گلے سڑے انار کے دانے ہیں خدا کے لیے آپ تو پان کھانا چھوڑ دیجئے مرزا صاحب نے پیک کی پچکاری ہماری سفید پتلون پر چھوڑتے ہوئے جواب دیا کیا کہا پان کھانا چھوڑ دوں یہ کیوں نہیں کہتے خودکشی کر لوں اجی حضرت پان ہے تو جہان ہے پیارے آپ کے سر عزیز کی قسم ہم تو جنت میں بھی قیام کرنے سے انکار کر دیں گے اگر وہاں پان سے محروم ہونا پڑا آپ کو معلوم ہے کہ والد ماجد ہمیں ولایت بھیجنے پر مصر تھے فرماتے تھے دو ایک سال آکسورڈ گزار آؤ زندگی بن جائے گی لیکن ہم نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ انگلستان میں پان کہاں وہ تو شاید آپ نے اچھا کیا جو ولایت نہیں گئے نہیں تو فرنگیوں کی پتلونوں کی حیر نہیں تھی ہم نے مرزا کو بناتے ہوئے کہا لیکن یہ جو آپ نے ہماری مکھن زین کی قیمتی پتلون کو تباہ کر دیا ہے یہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی مرزا صاحب نے اپنا پیک سے بھرا ہوا موں اوپر اٹھا کر اور ضرورتن دیوار پر پیک سے گل کاری کرتے ہوئے فرمایا عجی حضرت یہ سب آپ کا قصور ہے یہ دیوان ہانے میں اگالدان نہ رکھنے کی سزا ہے جو آپ کو دی گئی ہے بندہ خدا علم غلم سے سارا کمرہ بھر رکھا ہے لیکن اتنی تو فیک نہیں ہوئی کہ ایک اگالدان کی خرید لیں اپنے لیے نہیں تو مہمانوں کے لیے گلے میں جب ایک نہ دو کوئی کٹھی چار گلوریاں ہوں اور مشکی دانے کا تماکو ضرورت سے زیادہ تیز ہو اور سامنے اگالدان موجود نہ ہو تو خود ہی بتائیے بجلی کی طرح پیک آپ کی پتلون پر نہیں گرے گی تو کہاں گرے گی ہمیں مرزا جگنوں کے گھر جب کبھی جانے کا موقع ملا ہمیشہ انہیں اس قسم کے مشاغل میں مصروف پایا کبھی چھالیاں کتر رہے ہیں کتھے کو کیڑوے کی خوشبو میں بسا رہے ہیں چونہ چک چک کر دیکھ رہے ہیں کہ مطلوبہ تندی کا ہوا یا نہیں اور کبھی مرادہ بادی تماکو کی بلائیں لے رہے ہیں کئی بار عرض کیا آپ اتنے عالم فاضل ہیں غزل کہنے میں استاد تسلیم کیے جاتے ہیں مشاعروں کو لوٹ لینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے زہود اور پرسائی کی محلے بر میں دھوم ہے پھر آپ پان کھانے کی عادت کیوں نہیں تر کر سکتے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پان دانتوں اور مسوڑوں کا زیاہ ہے ہر بار مرزا بگڑ کر فرماتے ہیں حضرت ہر بڑے شخص میں ایک آدھ کمزوری ہوتی ہے یہ بات نہ ہو تو اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگے غالب کو ہی لیجئے اتنے عظیم شاعر لیکن بادہ نوشی کی ایسی لط پڑی کے ادھار پینے میں بھی انہیں آر نہیں تھی وہ تو دعا بھی اس لیے مانگتے تھے کہ انہیں شراب ملے لیکن مرزا صاحب شراب کی بات اور ہے کہ چھٹتی نہیں ہے مو سے یا کافر لگی ہوئی لیکن پان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم نے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مشورہ دیا عجی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا پان کھانے کا لطف پان ہور ہی جانتا ہے آپ پاک باز قسم کے لوگ کیا جانے اس کی فضیلت کا حال تو بیربل سے پوچھئے جس نے اکبر کے سوال کرنے پر کہ سب سے بڑا پتہ کون سا ہے عرض کیا مہابلی پان کا پتہ جسے اس وقت زلے الہی کھا رہے ہیں لیجئے آپ تو سند بھی مل گئی کہ پان وہ چیز ہے جسے خود مغلے آزم نے مو لگایا اب آئندہ ہمارے پان کھانے پر اتراز نہ کیا کیجئے مگر پھر بھی ہمارا خیال ہے اگر آپ پان ہور نہ ہوتے تو ولی ہوتے سبحان اللہ کیا پتے کی بات کی ہے آپ نے یعنی صرف اتنی سی بات کے لیے ہم ولی کہلائیں پان ہوری چھوڑ دیں نہ صاحب ہمیں یہ خسارے کا سودہ بلکل پسند نہیں ہمارا تو عقیدہ ہے تم میرا دل مانگ لو دل کی تمنہ مانگ لو پان دیکھ کر مجھ سے تم چاہو تو دنیا مانگ لو اور ہاں دیکھئے صاحب اب بحث بند کیجئے ایک گلوری اپنے اور ایک ہمارے موں میں ڈالیے اور کسی لکنوی شاعر کا ایک بنظیر شیر سنیے اور سر دھنیے کے پان کے ذکر نے شیر کو کتنا رنگین بنا دیا ہے ہاں تو وہ شیر ہے پان لگ لگ کے میری جان کدھر جاتے ہیں یہ میرے قتل کے سامان کدھر جاتے ہیں ہم نے مرزا صاحب کے اسرار پر گلوری موں میں ڈالی شیر بھی سنا اور سننے کے بعد زیرے لب گنگنانے لگے تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ پان ہور ہوتا موسیقی 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 موسیقی